بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل فرینڈ میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں بہت ساری دعائیں لے کر آئیوں آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح حسنہ مسکراتا رکھیں خوش رہیں آمین میں آپ کے لئے اکرابتیک چینل پر سیلیوز کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں بیبی ہماری بیٹی ہوئی ہے اس کی نیک اور سیلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی سیلیوز آپ اپنی بڑی بیبی کے لئے بڑی لیڈیز کے لئے بھی بنما سکتی ہیں کیونکہ بہت سی بچیں جیسے کہ پارہ پندرہ سال کی ہیں تو وہ بھی پف سیلیوز یا جو سیلیوز لیس تو بڑی بچیں نہیں پہنتی چھوٹی بچیں پہنتی ہیں جیسے جسے ہم پف کہہ رہی ہوں یہ اوریب کی بھی ہوتی ہیں سموکین کی بھی ہوتی ہیں لیس سے بھی بنائی جاتی ہیں جیسے کہ یہ ہماری پف سیلیوز ہے یہ بہت پیاری لگتی ہیں ہمارے فینسی فروک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوریب کی اور لیس سے بنائی گئی پف سیلیوز بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری لگتی ہیں جیسے یہ ایک نیٹ کی سیلیوز دکھائی گئی ہے یہ آپ بڑوں کی بھی بنا سکتی ہیں جو پہننا چاہیں ویسے تو آج کل ایسا دور ہے کہ میں نے دیکھا ہے کافی حد تک بڑوں نے ہاف سیلیوز چھوڑ دی ہیں فل سیلیوز یا تھری کوارٹر سیلیوز پہنتی ہیں تو اچھی بات ہے ہم میں پوری سیلیوز پہننی چاہیے یا سیلیوز لیس نہیں پہننی چاہیے تھری کوارٹر سیلیوز پہننی چاہیے اور بچوں کے لیے تو ہم ہر طرح کے ہمیں زیادہ تر بیبی کے فروگ سیلیوز لیس اچھے لگتے ہیں ہم انہیں چاہیں تو سردی میں نیک کے ساتھ پہنا سکتے ہیں اس کا ہم ڈبل فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نے نارمل سیزن میں اس سے بغیر سیلیوز کے پہنایا اور سردی میں ونٹر سیزن میں ہم نے اس کو نیک کے ساتھ یعنی کہ جو ہمارے کوٹن کے یا چکن کے یا انر والے فینسی فروگ ہیں لائننگ والے تو وہ ہم نیک کے ساتھ پہنا سکتے ہیں کچھ فروگ تو فینسی ہم بنا لیتے ہیں نہ ہم انہیں سردی میں پہنا سکتے ہیں نہ ہی ہم انہیں گرمی میں کیونکہ ان میں کہن کہن لگی ہوئی ہوتی ہے لائننگ دو تین لگی ہوئی ہوتی ہیں گرمی میں وہ ہم کہتے ہیں گرمی لگ رہی ہے اور پھر ہم چاہتے ہیں چلو گھر میں پہناتے ہیں ایسی میں بچے بیٹھ جائیں گے جن کے گھروں میں ایسی ہوں اور جن کے گھروں میں ایسی نہیں ہیں وہ بچارے نہیں پہنا پاتے تو ان کے فروگ رکھے رہ جاتی ہیں تو ہمیں زیادہ ہیوی فروگ بنانے ہوں تو سلیو لائسی بنا لینے چاہیے تاکہ ہم سردی میں بھی ان کو آسانی سے پینا سکیں تو وہ ہمارے اچھے بھی لگتے ہیں ہماری کپڑے کی محنت بھی وصول ہو جاتی ہے ہم نے جو اس پہ پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں وصول ہو جاتا ہے ویسے تو رکھے رکھے فروگ چھوٹے ہو جاتے ہیں دو سے تین بار پیناتے ہیں جیسے کچھ ہم لیس لگا کر بیبی کی فروگ بنا لیتے ہیں تو وہ اکثر بیبی ہماری سلیو میں سے چوب رہی ہیں ہماری بوڈی کے پاس سے کین کین چوب رہی ہے ہماری کوئی لیس چوب رہی ہے تو بیبی اس طرح کی بات کرتی ہے تو ممہ جو ہوتی ہے فوراں بیبی کو چینج کر دیتی ہے کہ چلیے میں آپ کا ڈریس چینج کر دیتی ہوں تو اس طرح وہ فروگ ہمارے زیادہ تر چھوٹے ہو جاتے ہیں یا ہم کسی کزن کو دے دیتی ہیں ان کی بچے چھوٹے ہوں تو کچھ تو کزن یا بچیں ایک دوسرے کے پہنانا پسند کرتی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مجاز اونچے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے بیبی کے کپڑے نہیں پہنانا پسند کرتی تو ویسے تو اگر نیو ہیں اگر فیملی میں کوئی پہنانا چاہے تو ہمیں انہیں دے دینے چاہیے اگر وہ شوق سے پیناتے ہیں اگر وہ تھوڑا ناک مو چڑھاتے ہیں تو ایسے شخص کو بالکل مت دیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ کوئی شخص فوت ہو گیا ہے جیسے ہماری ممہ فوت ہو گئی تو ان کے نہ ڈریس ہیں تو ہم چاہتے ہیں غریبوں میں دے دیتے ہیں اور کچھ ڈریس ایسے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری ممہ کے ہیں ہم پہنیں گے تو کچھ نہیں ہوتا کچھ ان پر لگ نہیں جاتا اگر وہ زندگی میں ہمیں وہ ڈریس رکھا ہے ہمیں دیا تو ہم نے پہن لیا وہ ہی ڈریس زندگی سے ہی رکھا ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے تو ہم کہیں گے وہ فوت ہو گئی ہے ہم نہیں پہنتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ہی ڈریس کو کچھ لگتا ہے اور نہ ہی کوئی بیماری یا پریشانی کوئی ان کو لگتی ہے یہ اپنے اپنے دل کی بات ہوتی ہے کوئی پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں نہیں پہننا چاہیں تو کسی کو دے دیجئے گا کیونکہ وہ بھی تو انسان ہیں غریب ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی امی نہیں ہے جیسے کہ میری امی نہیں ہے اللہ نہ کرے کسی اور کی امی اس دنیا سے جائے صرف میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے تو ہماری امی کے ڈریس جو تھے ہماری امو مانی نے کہا یہ ڈریس مجھے دے دیں کیونکہ یہ نیون ڈریس ہیں تو انہوں نے اتنے شوق سے پہنتی رہی وہ اس طرح کے کپڑے لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ لوگ کسی کو دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں پہننا چاہیں تو پہن بھی سکتے ہیں فرینڈ ویسے تو میری بی بی کے فروگ کی ویڈیو تھی میں نے ویڈیو پر وائس کمپلیٹ کرنی تھی مکمل کرنی تھی تو مجھے کوئی ٹاپک چاہیے تھا تو مجھے اچانک ٹاپک یاد آ گیا تو میں نے اس پر بات چیت کر لی فرینڈ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائی شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس کر کر بھی ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ ڈیزائن ضرور بنائیے گا بی بی کے لیے اور یہ جتنے بھی سلیف کے ڈیزائن ہیں آپ آسانی سے بنا سکتی ہیں لیس لگا کر نیٹ سے بنا سکتی ہیں آپ بیل سلیف بنا سکتی ہیں بیل سلیف بنانا بہت ہی ایزی اور آسان ہے ایک امریلہ کٹنگ کریں وہ بھی آپ پیپر پر کٹنگ کر کر بار بار دیکھیں آپ کسی گول چیز سے بھی بنا کر دیکھ سکتی ہیں آپ کٹنگ کریں